اقتدار کے نشے میں رہیں کبھی جنید اور نصیر کو تو کبھی پیلو خان کو تو کبھی اخلاف کو تو کبھی رگور کو تو کبھی جنید کو تو کبھی نصیر کو آخری الظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر ستہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر ستہ میں بیٹھتے ہیں مگر آج ان کی زبانیں خامنش ہیں زبانیں ان کی نہیں کلتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے سیاسی طاقت بنیے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے یہ آپ کے اوپر منصر ہے میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے جمہوریت ہے جمہوریت ہے آپ جس کو چاہے اور دیا نہ دیں مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ہورٹ کی اہمیت چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ مان سم مان چاہتے ہیں تو آپ کو حصے داری کی رڑائی میں لگنا پڑے گا اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہوئی سی اوٹ کانٹ نہیں آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کانٹ نے نہیں آیا وہ جھون نے آیا ہے آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے تین سن پی جیت جاتے ہیں بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا راجستان کی ہر لوگ سوا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں ان کے جو راہول گاندی ہیں جو پورا بھارت جولو کے نام پر نکلے تھے پورے دیش میں نکلے خود اپنے پور وجہوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیٹھی سے ہار گئے کیا مہاں پر اویسی گیا تھا نہیں گیا تھا پھر بھی ہار گئے اور کہاں سے جیتے اس پارلیمنٹ کی کونسٹنسی سے جیتے جہاں پر تیز پرسنگ مسلمان تھے جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے اور وہاں پر ہار گئے امیٹھی تھے مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھئے چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پاکتی ہو یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ بنے وہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو غلام بڑھا کر رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھرا کر رکھنا چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیس ہمارا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کا آئین پڑھئے سمیدان کو پڑھئے ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے تو بھارت کا مسلمان کیوں پیچھے ہو جاتا میں آج کا یہ چیلنج کر رہا ہوں بتاؤ بھارت کے مسلمان میں راجستان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کتنے سکول کے باہر سب سے زیادہ دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں نوجوانوں بزرگوں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے مندلس کا ساتھ دیجئے اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے